دنیا میں کوئی بھی چیز سل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پریزنٹیشن پریزنٹیشن میٹرز اور اگر آپ اپنا پیپر دے رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں بیس مارکس آئیں تو اس کے لیے آپ کی پیپر پریزنٹیشن ہونا لازمی ہے اور ویسے بھی تیاری کے بعد یہ جاننا کہ پیپر کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے اور اس آرٹ کو ماسٹر کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سو without further ado, let's begin سب سے پہلے اپنے پیپر کو unique بنائیں you know, unlike other typical board papers جہاں بچوں نے صرف دو بلو کلر کی مارجن لائن سائٹ پر لگائی ہوتی ہیں اور باقی کا پورا پیپر پیرا گراف کی صورت میں بالکل common اور bland سی فیلنگ دے رہا ہوتا have some sense of style and some basic common sense but be natural سب سے پہلے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو improve کریں اپنی ہینڈ رائٹنگ پر grip رکھیں اور اپنے پیپر کو پیارا بنائیں ہر question کے اندر سب سے پہلے پیپر کے side پر double lines لگائیں not with the blue marker but with pencil اور black marker ویسے تو میں آپ کو pencil ہی recommend کروں گی pencil سے side پر double margin lines لگائیں پیپر کی heading کے start میں اور ہر question کے بعد margins لگائیں جیسا کہ آپ ان papers میں دیکھ سکتے ہیں اور papers attempt کرتے وقت پورا کا پورا question لکھنا لازمی نہیں ہے بلکہ just ایک heading دیں اور اس heading کو پیارا سا کر کے bold کر کے لکھیں اور اس heading کو بھی double margins کے ساتھ underline کریں اور ہر question کے بعد margins کے ساتھ underline کرنا تاکہ ہر question کا ایک بلوک separate ہو جائے اور پیپر پیارا لگے this is actually the key for me اس کے علاوہ i will also share کہ آپ کس طرح variety of pens اور variety of colors use کر سکتے ہیں ویسے تو پیپر میں صرف blue اور black color ہی allowed ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس different companies کے different pens بھی ہوتے ہیں جیسے ڈالر کا ایک الیدہ blue color ہے pointers کا الیدہ blue color ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس gel pens کا الیدہ blue color اور ہمارے پاس ball points کا الیدہ blue color ہے اور پھر black colors کے markers مطلب different companies کے different colored markers کے الیدہ variety of colors ہے جو کہ جب آپ اپنے پیپر میں use کریں گے تو آپ کو ایک variety دے گی جس سے آپ کا پیپر بلینڈ نہیں لگے گا جب آپ اپنے پیپر کو ایک color scheme کے ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کا پیپر بہت پیارا لگے گا اور بہت different اور unique اس کے علاوہ بورڈ کا پیپر attempt کرتے وقت mostly ہر سبجیکٹ میں the following headings can be made اور اگر انہی کو آپ utilize کر لیں تو یہ سارے پیپر میں آپ کے کام آسکتی ہیں اب next آپ اپنے پیپر میں بہت زیادہ diagramز بنائیں اگر آپ کے کوئی questions ایسے ہیں جن کی کوئی basic diagram لنک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ خود سے کوشش کریں کہ آپ اپنے پیپر کو ایک story کی طرح build کریں اور اس سے خود سے diagrams generate کریں اور جو آپ کی books میں diagram دی گئی ہیں وہ ہر diagram آپ کے پیپر کے ساتھ available ہو آپ کے پیپر میں جب آپ اپنے short questions میں یا long questions میں diagram دیں گے وہ آپ کے پیپر کو enhance کر دے گا so diagrams are a must اس کے علاوہ اگر آپ کو پیپر میں کوئی difference کا question آتا ہے کہ differentiate between this and that بجائے اس کے کہ آپ difference کو paragraph کی form میں solve کریں آپ ایک difference chart بنائیں اس طرح پیپر کو ایک look ملتی ہے اور اگر آپ کو differences خاص آتے بھی نہیں ہوتے لیکن آپ جب difference chart بنا کر لکھیں گے تو ویسے ہی unique اور اچھا سا لگے گا اس کے علاوہ again different equations کو solve کرتے ہوئے یا derivations کو solve کرتے ہوئے different pens کو use جل pen pointers ball point یہ سب ایک variety دے گا آپ کے پیپر اور آپ کے پیپر کو بہت کے ساتھ underline کر کے separate کریں گے اور پھر آپ headings لکھیں گے questions نہیں headings لکھیں گے ہر question میں سے کہ فار اگزامپل انہیں نے کو ایک question دیا define work تو آپ صرف work لکھیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے introduction definition example اور mathematical formula یا unit اس طرح کر کے آپ solve کریں گے اور ہر question اور section کے بعد double مارجنز لگائیں ہر question کے بعد double مارجنز لگائیں اور اس طرح آپ پیپر کو solve کریں گے تو انشاءاللہ آپ پیپر بہت اچھا ہوگا اسی طرح اردو کی تشریحات اور خلاصہ لکھتے وقت بہت پیاری رائٹنگ کریں اور جتنا پیپر آپ clean کریں اتنا پیپر آپ کا اچھا جب آپ ینے فولو کریں گے انشاءاللہ آپ آپ رائٹنگ